کورونا کال سے اب تک دنیا اوبر بھی نہیں پائی تھی کہ ایک نئے سنکٹنے پیر پھیلانا شروع کر دیا ہے پچھلے دو مہینے سے ایک نیا وائرس قہر ڈھا رہا ہے اب مہاراش میں انفلونزا اے سے جڑے وائرس کے ایک ویرین کا پرکوب خاص کر پونے زلے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اس H3N2 وائرس سے بڑی تعداد میں مریض خانسی سردی اور بخار سے گرس ہو رہے ہیں خاص کر بچوں پر اس کا اثر تیزی سے بڑھا ہے اسپتالوں میں آئیسوی تیزی سے فل ہو رہے ہیں خاص کر پانچ سال سے کم بچوں میں اس کے تیزی سے بھیلنے سے ڈاکٹر چنتا جتا رہے ہیں اس بیماری کی جکڑ میں آ کر بڑی تعداد میں بچے اسپتال میں بھرتی ہو رہے ہیں اس بیماری کی بھی خاص بات یہی ہے کہ کورونا کی طرح اس کی بھی کوئی دوہ نہیں ہے اس لیے اس بیماری میں انٹی بائیٹرک کے زیادہ استعمال کے کوئی ویوستہ نہیں ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے اس بیماری کے صندر میں آنکھ رے جاری کیے ہیں دو ہزار پان سو انتی سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں چار سو اٹھائی پوزیٹیو پائے گئے ہیں آئی سی ایم آر کے آنکھڑوں کے مطابق پورے شہر میں دو ہزار پان سو انتی سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان میں سے چار سو اٹھائی سیمپل پوزیٹیو پائے گئے ہیں یعنی پڑھے زلے میں فیلحال وائرس پوزیٹیو پائے جانے کا ریٹ سترہ فیصدی ہے فروری کے دوسرے بھاگ میں انفلوینزا اے وائرس میں ایس تری اینٹو کا سنکرمہ سب سے زیادہ پایا گیا ناشنل انسٹیوٹ آف وائرولوجی کے وششک ڈاکٹر ورشا پوددار دورہ دی گئی جانکاری کے مطابق یہ سیمپل پونے زلے کے سیوئر ایکیوڈ ریسپیٹری انفیکشن کے لکشنوں سے گرست ہو کر اسپطال میں بھرتی ہوئے مریضوں کے ہیں آئی سی ایم آر کے مطابق سنکرمت مریضوں میں سے قریب باننبے فیصدی بخار چھاسی فیصدی خانسی ستائیس فیصدی سانس لینے کی تکلیف سولہ فیصدی ان ایزینس اور سولہ فیصدی نیمونیا کے لکشنوں کے ساتھ اسپطال میں بھرتی ہو رہے ہیں اسپطال میں بھرتی ہوئے مریضوں میں سے دس فیصدی مریضوں کو اکسیجن دینے کی ضرورت ہو رہی ہے دیش و دنیا کے ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں